بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کی سکرین پر جو مناظر چل رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ان مناظر کے بعد صورتحال کیا ہو رہی ہے یہ اصل میں حضب اللہ کی جانب سے ٹارگٹ کیا گیا ہے اسرائیل کی فورسز کو جو شیبہ ہائٹس میں تھی اب یہاں پر ان فورسز کو مارا گیا ہے اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ جس بات کو اسرائیل چھپا رہا تھا اس کو امریکہ نے ساری دنیا کے سامنے بتا دیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل گوریلا وارفیر میں اتنی بری طرح شکست کھا رہا ہے اتنی بری طرح شکست کھا رہا ہے کہ آرڈر آیا ہے اسرائیل کی کمانٹ کی جانب سے کہ فوری طور پر کچھ ایریاس میں اسرائیل کی فوجیں گئی تھی ان کو کہا کہ آپ نے خالی کر دینا ہے ہیلیکاپٹرز بھیجے وہاں پر اور خالی ایسا نہیں ہے کہ کچھ زخمی تھے کچھ لوگ مارے گئے تھے ایسا بھی ہے جو بلکہ ٹھیک تھے ان کو کہا گیا کہ آپ علاقے سوٹ کر چلے جائے فوری طور پر ان کو ایویکویٹ کر لیا گیا نکال لیا گیا آپ جانتے ہیں کس وجہ سے انہوں نے نکالا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خطرہ یہ پیدا ہوا ہے کہ یہ اسرائیل کے فوجی زندہ حماس کے ہاتھ میں لگنے والے ہیں جو سٹریٹیجی بنا کر ہم نے ان کو دی تھی وہ کام نہیں کر پا رہی سو لہٰذا اب وہ مکمل طور پر مکمل طور پر اس وقت پوری طرح پسپائی کا شکار ہے اور عجیب و غریب صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل سے ہو گئی ہے مس کیلکولیشن دیکھئے ایک تو اس وقت آپریشن مشکل یہ ہو گیا ہے کہ ایک بات یاد رکھے گا جو کا خاص طور پر سوبرن سٹریٹ ہوتی ہے یا جیسے کوئی بھی ایک ملک ہے فرانس ہے یو ایس ہے جرمنی ہے اس کی جو فوج ہوتی ہے اس کا لڑنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے جو خاص طور پر یاد رکھے گا گوریلا وارفیر کے اندر لڑنے والی جو فورس ہوتی ہیں وہ بلکل الگ ہوتی ہیں یعنی جن کو ہم انسرجن فورسز کہتے ہیں جیسے افغانستان کے اندر افغان طالبان یا حماس یا حزباللہ اب یہ جو فورسز ہیں ان کا لڑنے کا طریقہ بلکل الگ ہوتا ہے یہ اصل میں کر کیا رہے ہیں کہ یہ بلکل لڑے ہیں اپنی بقا کے لیے اب امریکہ نے یہ بات کہی ہے کسی اور نے بات کہی ہوتی تو چلے سمجھ آتی ان کا میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ حزباللہ نے ان پر راکٹ مارے ہیں سوام ڈرونز مارے ہیں جو ون دے ہیں صرف ایک ہی جگہ جاتے ہیں یعنی ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ خود کچھ ڈرونہ مرنا ہے یعنی واپس نہیں آنا اور اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں زیرو ڈسپنس یعنی بلکل آپ نے سامنے کھڑے ہو کر جو ازرائل کی فوجوں کو وہ مارے ہیں خوف اب یہ پیدا ہو گیا ہے کہ یہ جنگ کی سٹریٹیجی اس طرح نہیں ہو رہی یعنی چھے سو کے قریب اس وقت ازرائل کے فوجی زخمی ہو چکے ہیں یہ وہ زخمی ہیں جو انہوں نے دوبارہ جنگ میں نہیں آنا یہ بڑی خطرناک صورتحالہ چار گھنٹے ایک لڑائی کل رہی ہے اور اس چار گھنٹے کے اندر ازرائل کے چھے فوجی مارے گئے ہیں تیس سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں اور مسلسل چار گھنٹے کے بعد ان کے ہیلیکاپٹرز کو بھیجا گیا ہے کہ ہم یہاں سے جیت نہیں پا رہے ہیں نکالو ان کو اب یہ کل کا واقعہ اور یہ ذہن میں رکھے گئے جو فگرز ہیں یہ بہت زیادہ ہیں اس صورتحال میں صرف اور صرف امریکہ نے کوٹ کیا ہے امریکہ یہ کہہ رہے ہیں سارے کا سارا کام ہو رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں ہیلیکاپٹرز کو بھیج رہے ہیں اور گاڑیاں بھیج رہے ہیں ان کے پیرو دل زمین نکلی ہوئے ہیں کہ معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے یہ لڑائی اس طرح نہیں لڑ سکتے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیلی سوچ کر آیا تو ان سے مس کلکولیٹ ہوا ہے وہ سوچ کر آیا تھے کہ ہم نے بنایا ہے ماسٹر پلان ہم جاتے ساتھ ہی یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے لیکن ہزبولہ اس جنگ کو بہت لمبی طویل جنگ کے اندر اس نے بدل دیا ہے لہٰذا اب یہ کرتے کیا ہیں کہ وہ کارپٹ بومبنگ کرتے ہیں کارپٹ بومبنگ میں آپ نے کیا ہے آپ نے جا کر سویلین علاقوں کو اڑانا شروع کر دیا تباہ کیا آپ ان کے لوگ مار رہے ہیں تاکہ آپ جو ملیشیاز ہوتی ہیں یا جو گوریلا فورسیزن دیسے ہزبولہ آپ ان کو دبا سکے سو اب صورتحالی ہو گئی ہے کہ امریکہ کا بیتنا میں جو حال ہو رہے ہیں یا افغانستان میں جو وہ اگزیکٹلی اسرائیل کا لبنان کے اندر ہی حال ہو رہا ہے آپ عام لوگوں کو ضرور مار رہے ہیں آپ ان کو تباہ کر رہے ہیں برباد کر رہے ہیں لیکن آپ ایسا نہیں کر پا رہے کہ آپ اگزیکٹلی جا کر جن سے آپ نے لڑائی کرنی ہے آپ ان کو تباہ کریں تو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ اسرائیل اس وقت فیس کر رہا ہے بہت مشکل ٹائم ان کی یعنی فوجہ مشکل ٹائم فیس کر رہے ہیں اب وہ کرنے کیا لگے ہیں اب آپ یہ سوچیں کہ کل کیا ہوا ہے جو ساری دنیا کو پتا کہ نتن یاؤ کے گھر پر ہوا ہے حملہ اب اصل میں وہ حملہ ایران نے نہیں کروایا وہ سب کو پتا ہے کہ حضب اللہ کا ڈرون تھا لیکن اب اس کی آڑ کے اندر نتن یاؤ نے کہا دیا کہ میں تو بدلہ لینے جا رہا ہوں میری بیوی کو بھی مارنے کی کوشش کی اور مجھے بھی مارنے کی کوشش کی لہذا اب میں بدلہ لینے جا رہا ہوں اور اب میں ایران کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کروں یعنی وہ صاف اس کا مطلب تھا کہ بھئی اب لیڈران کی جنگ ہمیں سمجھ نہیں آ پا رہی ہمیں جنگ کو بڑھانا ہے جیسے امریکہ افغانستان میں جب پھس گیا تھا تو اسے ایران جنگ شروع کی پھر وہ لیبیا چلا گیا پھر وہ کرتے کرتے پورے میڈل اس میں گیا اگزیکٹلی یہی صورت حال ہے دیکھئے حسن اسرلہ مرا ہے یا وہ اس دنیا سے رخصت ہوا ہے یا 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 سنوار ہے حضب اللہ نہیں حضب اللہ ابھی تک قائم دائم ہے اور اسرائیل کی فورسز کو وہ مار رہے ہیں اور یہ بات اسرائیل کے پاس جسٹیفائی کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے کہ بھئی ہم نے لیڈروں کو مار دیا ہے لیکن ہمارے فوجی مار کھا رہے ہیں اس کا کوئی حل نہیں ہے آپ اب اندازہ کریں یہ ایران پر حملہ کرنے چاہ رہے ہیں اب آپ کی سکین پر یہ تو دو ڈاکومنٹس آ رہے ہیں یہ کیا ہے پورے دنیا میں اس پر کھلبلی مچ ہوئی ہے ان دو ڈاکومنٹس کی ویسے ان ڈاکومنٹس کے اندر پورے کا پورا پلان تھا جو اسرائیل کا تھا کہ وہ کیسے حملہ کرنے جا رہا ہے کیا کرنے جا رہا ہے اور یہ یو ایس کی انٹیلیجنس کا تھا کہتے ہیں کہ یہ لیک ہو گئے کہتے ہیں کہ یہ ایران کی ہیکرس نے وہاں سے لیک کر لیا ہے چائنیز ہیکر نے کر لیا روسی ہیکر نے کر لیا جھوٹ بولتے ہیں یہ امریکہ نے خود ڈاکومنٹس انلیس کروائے کیونکہ اس میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیل نے کس طرح حملہ کرنا ہے اس کا پلان کیا لانگ ریج کیسے استعمال کرنا ہے سارے کا سارا پلان وہ لیک ہو کر سامنے آ گیا اب اصل میں اس وقت امریکہ اور اسرائیل کے درمیان شدید ایک تلخی لڑائی کی صورتحال ہے وہ کہہ رہے ہیں لیک ہو کر سامنے کیسے آئے اب اس میں دو چیزیں ہیں دو چیزیں یہ ہیں کہ امریکہ نے اس کو خود لیک کیا ہے تاکہ اسرائیل کا جو پلان ہے وہ پتا چل جائے اور میں یہ کہہ دوں اسرائیل کو کہ دیکھو اب تمہیں یہ کوئی اور پلان بنانا پڑے گا اس سارا تو لیک ہو گیا ہے تم نے کس طرح حملہ کرنا ہے کون سے جہاز پہلے جائیں گے سارے کا سارا اب وہ بلیم لگا رہے ہیں جی نہیں نہیں ایران نے یہ کام کیا تھا اصل میں تو کام انہوں نے خود کیا خود ہی لیک کیا ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ اسرائیل کا چونکہ پلان لیک ہو گیا ہے وہ ایران کو بھی پیغام دے دیا ہے ایک پلان ریلیس کر دیتے ہیں اور پلان ریلیس کرنے کے بعد ہی کہتے ہیں کہ اصل میں تو ماسٹر پلان تم نے بتائی نہیں ہے یہ تو ہم نے دھکا دینے کے لیے ریلیس کیا ہے دونوں صورتحال کو ظاہر سے باتا ہے ایران چائنا اور روس دیکھ رہا ہے سو اب اسرائیل کا جو سب سے بڑا مرحلہ آیا ہے ان کے جو معاملات ہیں وہ کافی حد تک خراب ہیں وہ یہ بلیو کر رہے ہیں کہ ہمیں اس وقت کوئی ایک جنگ چھیڑنی ہے لیبران کے اندر ہمیں وہ سپیس نہیں مل پا رہی گوریلا وار فیر ہے دیکھیں ان کے فوجی مارے جا رہے ہیں ان کے وہاں جو معاملات ہو رہے ہیں سب سے خطرناک صورتحال یہ ہے کہ ایمبش ہو رہا ہے بہت زیادہ یعنی ایک سرپرائز حملہ ہوتا ہے وہ جاتے ڈیوائسز لکی ہیں اور وہ تباہ ہوتے ہیں اب آپ یہ سوچیں کہ ابھی تک اسرائیل کے چھے سو سے زائد چھے سو سے زائد فوجی جو ہیں وہ اس جنگ میں زخمی ہو چکی ہیں یہ اصل میں جو مرنے والے ہوتے ہیں وہ آپ ان کی تعداد بے شک کم کر لیں آپ ان کی تعداد سو کر لیں اسی کر لیں جتنی بھی آپ ان کی تعداد کریں دیر سو بھی کر لیں لیکن یہ تو چھے سو فوجی ہوتا ہے جو زخمی ہوتا ہے بڑا خطرناک ہوتا ہے یعنی آپ یہ سوچیں کہ آپ کو چھے سو فوجیوں کو مکمل طور پر ان کی دیکھ بال کرنا پڑتی ہے آپ کو ان کو گھر بھیجنا پڑتا ہے وہ اپنے ایکسپیرنس جو ہے اپنے یونٹس کے لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں ان کے اندر خوف پھیلتا ہے جو لوگ مر جاتے ہیں وہ تو ظاہر سے باتیں نہیں بتانے والے تو اب اسرائیل کو یہ بات سمجھ نہیں آ پا رہی کہ ہم جس جنگ کو فتح میں بدلنا چاہتے تھے وہ نہیں ہو پا رہی اس کا حل کیا ہے حل ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک جنگ نہیں شروع کرنی ہے تاکہ دھیان یہاں سے ہٹے اور ہم آگے جائیں سو اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ لبنان کی جو جنگ ہے وہ اسرائیل کو یعنی گلے پڑھنے والی بات ہم اس کیلکولیٹ ہو گئی ہے ان سے اور وہ امریکہ کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ آپ پارٹیسپیٹ کریں ایران کی جنگ کی اندر اور یہ جو اب اس وقت ماملہ ہوا ہے چاہیے آیا سنوار کو مارنے کا ہو یا باقیوں کو مارنے کا ہو اس سے کوئی فرق تحریک کے اوپر پڑا نہیں ہے اور یہ سب سے بڑی اسرائیل کے لیے اب تک کی علامک سیچویشن ہے کہ اصل میں معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ اب انہوں نے لیڈران کو مارنے کے بعد اب پلان یہ کیا ہے دیکھیں اسرائیل کی فوج کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے ان کے لیڈر بھی زندہ ہیں لیکن ان کے فوج ہی مارے جا رہے ہیں بڑی تعداد کے اندر یہ جو لبنان کے اندر ہزباللہ کی فورسز ہیں یہ اپنی بقا کی جنگ لڑی ان کو پتا ہے کہ اگر ہم لوگوں نے شکست کھالی بلکل افغانستان کی صورتحال ہے اگر ہم نے شکست کھالی یہاں پر تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم اپنی زمین کھو دیں گے اور ہمارے اوپر اس وقت پورے ملکہ انہیں سا رہا ہے یہ لاسٹ فیز ہے اگر یہاں سے ہم ہار گئے تو پھر اس کے بعد صورتحال بڑی تباہ کن ہوگی اب آپ یہ اندازہ کر لیں کہ آپ نے ایک مہینہ قریباً ہونے والا ہے انقریب اس مہینے کے اندر آپ اندازہ لگا لیں کہ انقریب ایک مہینہ کمپلیٹ ہونے والا ہے اور ازرائل کی فوجوں نے ابھی تک لبنان کے علاقوں کو فتح نہیں کیا جن علاقوں میں وہ جاتے ہیں بعد میں پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کی لاشیں وہاں سے اٹھائی جا رہی ہیں ہیلیکپٹرز بھیجے جا رہے ہیں آپ یہ سوچیں کہ آپ لڑنے والے فوجیوں کو آپ نے واپس بلالیا ہے تو بات تو بڑی کلیر ہے کہ بھئی آپ کے باس حل نہیں ہے اب نئی سٹرٹیجی کے ساتھ بھیجیں گے اصل میں ایک اور بھی بات ہوتی ہے یہ ڈرونز بھیجتے ہیں ازرائل اپنے ڈرونز بھیج رہا ہے کہ نیچے جا کر مونیٹرنگ کرے اور ڈرون بھی کل تباہ ہو گئے یعنی یہ اسرائل کے لیے تیسرا ڈرون ان کا تھا جو کل تباہ ہوا ہے کیونکہ ڈرون نے نیچے جا کر سارے کا سارا مونیٹر کرنا ہے سسٹم پھر اس کے بعد یہ معاملہ ہوگا سو اب ان کو ایک بڑی جنگ چاہیے اور ان کو ایک جواز کل ملا ہوا ہے کہ جی وہ ہزباللہ نے حملہ کیا ہے تو اصل میں تو وہ ایران نے کیا ایران اس طرح کا ایران کوئی سکھ ضرورت ہی نہیں یہ حملہ کرنے کی انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر دیا اب تو صرف اسرائل کی باری ان کو جواز ملے گا دیکھیں دو چیزیں ہیں یہ سکھ کھل کر سامنے آ گیا ہے اس سکھ روس اور چائنہ انہوں نے بڑا کلیرلی کہہ دیا ہے کہ ایران چونکہ برکس کا ممبر بھی ہے تو ہمیں اس کو بیک کرنا ہے تو یہ صورت حالم قابل برداشت نہیں ہوگی کہ آپ ان کے کوئی بھی علاقے یا کسی طرح آ کر سٹائک کریں اور آپ یہ سوچیں کہ ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں اس لیے تو دیکھ رہے ہیں آج اگر ایران کی سپورٹ چائنہ اور روس نے نہ کی تو پھر برکس کے اندر کسی کا جواز نہیں ہوگا اگر انہوں نے بچانے میں مدد کی تو پھر یاد رکھئے گا اس کے بعد پھر امریکہ کے لیے مسائل پیدا ہوں گے کیونکہ کوئی اس کی طرف نہیں جائے گا اس گروپ میں جائے گا حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں